آج ہی بلکل دیکھیں ممتاز عالم دین کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اس وقت قورنگی دارالعلوم میں اب سے چند لمحوں پہلے نماز جنازہ ادا کی گئی ہے اور اس نماز جنازہ میں مشہور و معروف ملکی شخصیات شریک ہوئی ہیں جس میں وزیر آزم پاکستان نے بھی اپنا وفت بھیجاتا جو مولانا فضل رحمان گزشتہ رات ہی کراچی پہنچ گئے تھے وہ اس نماز جنازہ میں شریک تھے مفتی آزم پاکستان کے بہت بڑی تعداد میں چانے والے تھے گورنر سنگ تھے جماعت اسلامی کے رہنمہ اس میں موجود تھے اور مختلف جو سیاسی اور سماجی جماعتیں ہیں شخصیات ہیں ان کی رہنمہ بڑی تعداد میں موجود تھے اور اس وقت قورنگی دارالعلوم کی سیچویشن یہ ہے کہ تاہد نگاہ تک رش نظر آ رہا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے اور نماز جنازہ میں نہ صرف اندر دارالعلوم کراچی میں پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی باہر کی صورتحال یہ ہے جو بعد میں مفتی آزم پاکستان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے خواہش مند تھے وہ باہر جو صفحے بان کر جو دارالعلوم کا مرکزی دروازہ ہے اس مرکزی دروازے کے باہر انہوں نے صفحے بان کر نماز جنازہ ادا کی ہے اس وقت نماز جنازہ کی ادائی کی کے بعد گاڑیاں نکل رہی ہیں ان کی مفتی آزم پاکستان کی تدفین کی جائے گی اور میرے باہر جانے جو پل اور پل کے نیچے بھی ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی تھی جو کہ نماز جنازہ میں شریک تھی کیونکہ اندر ان کو جگہ نہیں ملی تھی اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ کے بعد جو ان کی تدفین کا مرحلہ ہے وہاں تک پہنچنے کے بھی لوگوں کی بڑی تعداد ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے لیکن یہاں پر جو ہے وہ مفتی آزم پاکستان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے کامران ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ تدفین کب تک ہو گی اور تدفین کی کیا جگہ کا تائین کیا گیا ہے گزشتہ روز تک جو ہمیں بتائے گیا تھا وہ یہ تھا کہ تدفین دارو العلم کراچی سے ہی متصل یہی پر کی جائے گی اور ان کے والد ہیں ان کے قبر کے ساتھ اس جگہ کو مختص کیا گیا تھا اور اب سے کچھ دیر بعد تدفین کر دی جائے گی کیونکہ یہاں پر میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ایک بہت بڑی ایک عوام کا جمع غفیر ہے جو کہ نہ صرف نماز جنازہ میں شریک ہوا ہے بلکہ وہ تدفین جہاں پر ان کی کی جا رہی ہے وہاں تک بھی جو ہے وہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو جائے گی تو اب سے نماز جنازہ کے فوراں بات تدفین کی جانی تھی لیکن اب مفتی آزم پاکستان اور صدر جامعہ دارو العلم کراچی مولانا مفتی رفی عثمانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے ان کو دیگر مشاہد کے ساتھ ان کے والد کے ہمراہ ان کے قریب میں تدفین کی جائے گی اس حوالے سے افڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندے کامران بہت شکریہ آپ